اور تیمم کا طریقہ ایک ہے کہ نیت کرلو کہ میں نجاست تھے یا جنفت سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر مٹی زمینی چیز پر ہاتھ مارو اور یہ آپ چہرے پر بند لیں پھر دوبارہ ہاتھ مارے اور ہاتھ کو کھونیوں تک صاف کر لیں وضوع میں چار آزار ہے چہرہ دونا سر مسا کرنا ہاتھ کھونیوں تک دونا پیر چپڑوں تک دونا تیمم رخصہ سے تو آدھا کر دیا صرف چہرے کا مکہ ہے زمینی چیز سے اور ہاتھوں کو کھوپیوں تک ملنا نیت بے وضوعی سے پاکی کی تو بے وضوعی دور ہو گئی جنابت حیث نفاث سے کیے تو وہ دور ہو گیا معذور کے لیے معذور وہ کہ اگر وہ پانی استعمال کر لے اس تک دمرز ہو بیماری بڑھ جائے گی اور یخشہ علیہ الموت شرعہ قائم ہے یا مل جائے گا زمینی چیز تو پھر اپنے اوپر کیوں نہیں کرتے ہو فیہا نوی دھگو یہ مراد نہیں ہے زمینی چیز اس کو کہتے ہیں جو جل کر راک نہ ہو اور جلس کر پگل نہ جائے لکڑی جل کر راک ہو جاتی ہے اور شیشہ سونا اور چاندی وہ پگل جاتے ہیں ان دونوں پر نہ جائے لے اور ریت پتھر مٹی یہ سب زمینی چیزیں ہیں زمینی چیزیں ہیں زمینی چیزیں سے وضو جائے لے فَمْسَهُوْدَوْدُحْكُمْ وَآَيْدِيْكُمْ بَسْمَسَكَرْوْا اپنے چہروں اور ہاتھوں کو علمالک نے اس کی آف شرط ہے چہرہ پورا اور ہاتھ وہ نہیں ہوتا جہاں تک کہ گڑی ہے تو ہلانی پڑھے گی آڑا اس کی آف شرط ہے پورا پورا اِنَّ اللَّهَ كَانَا أَفُوًا غَفُورًا بِشَكَ اللَّهِ مَعَفْتَرْنے والا بَخْشِفْ وَالَا ہے